موسیقی یہ دراؤنی کہانی ایک صرف رے آدمی کی ہے جس کا نام سرزن میکس ہے میکس کو ایک چیز سب سے زیادہ پسند تھی انسانی شریر سے چھیڑ چاڑ کرنا اس کام میں وہ اکیلا نہیں تھا میکس آج بھی کئی لوگوں کے ساتھ نئے نئے پریوک کر رہا تھا کچھ دنوں بعد کوئی نیند سے جاگتا ہے جس کی آنکھوں پر تیز روشنی پڑ رہی تھی وہ آس پاس دیکھتی ہے اور اپنے ہاتھ ہلاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اب وہ دھیرے دھیرے اٹھتی ہے اور اپنے پیر زمین پر رکھتی ہے اب وہ باہر آتی ہے وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کافی کمزور ہو اب وہ اپنے کپڑے اٹھا کر لائٹ آن کرتی ہے وہ اپنا چہرہ دے کر حیران ہوتی ہے اور زوروں سے چلاتی ہے وہ نیچے گر کر ڈر سے تڑفنے لگتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دراصل کسی نے تین لڑکیوں کے شریر کو آپس میں جوڑ دیا تھا شاید اس نے نیا چہرہ بھی تینوں لڑکیوں کے چہرے سے بنایا تھا اور شاید تینوں کے دماغ کو بھی آپس میں جوڑ دیا تھا نئی بنی لڑکی کے دماغ میں چھوٹے بالوں بالی لڑکی میں جینی ہوں پھر وہ پوچھتی ہے تم دونوں کون ہو ایک کہتی ہے میں ایلی ہوں دوسری کہتی ہے میڈی میں میڈی ہوں بہر نئی لڑکی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اندر میڈی ہم تینوں ایک شریر میں ہیں جینی نہیں پاگل تم مجھ سے جڑی ہو میڈی یہ میرا شریر ہے دیکھو میں ہاتھ ہیلا سکتی ہوں تبھی بہر نئی لڑکی کا ہاتھ ہیلتا ہے ایلی کہتی ہے رکو میں پیر ہلا سکتی ہوں جینی کہتی ہے تم دونوں چپ رہو اور مجھے دیکھنے دو تبھی نئی لڑکی کچھ سنتی ہے جسے جینی نے وی کا نام دیا تھا وہ اٹھ کر باپس اسی کمرے میں جانے لگتی ہے جہاں اسے ہوش آیا تھا وی کو چلنے پھرنے میں پریشانی آ رہی تھی کیونکہ چلنے پھرنے کے لیے تینوں لڑکیوں کا آپسی تال میل ہونا ضروری تھا اب وہاں دو آدمی آتے ہیں جو وی کے شریر کی جانچ کرنے والے تھے وہ جیسے ہی وی کو جانچنے لگتے ہیں وی ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے وہ جلدی جلدی جہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اسے دیکھ لیا جاتا ہے وی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور تبھی اسے روکا جاتا ہے لیکن وی اسے مار دیتی ہے اب وی بہار آتی ہے جو اس جگہ سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی کچھ دیر بعد جینی کے گھر میں وی آتی ہے اس نے اب ٹھیک سے چلنا سیکھ لیا تھا اور وہ ایک سوفے پر آ کر بیٹھتی ہے وی کے دماغ میں میڈی ہم یہاں کیوں آئے ہیں جینی ہمیں سوچنے کے لیے کچھ سمیں چاہیے ایلی کہتی ہے ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے میڈی نہیں جس نے بھی ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا ایلی ہم پولیس کو فون کریں میڈی کہتی ہے ایک لڑکی جس کا چہرہ کٹا ہوا ہے جس کے پاس کوئی آئیڈی نہیں جو تین لڑکیوں سے بنی ہے اس پر پولیس کیسے جگین کرے گی اب جینی اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے دراصل وی کی ایک انگلی کسی آدمی کی لگی ہوئی تھی وی کو جی بلکل اچھا نہیں لگتا لیکن یہ کیا انگلی نیچے گر جاتی ہے اب وی پھر سے انگلی کو ہاتھ سے جوڑتی ہے وی کے دماغ میں میڈی ہمیں درد کیوں نہیں ہوا جینی شاید ہمیں درد نہ ہوتا ہو تب ہی میڈی چیک کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے مجھے بلکل درد نہیں ہوا پھر لڑکیاں اچھی طرح سے چیک کرتی ہیں کچھ دیر بعد جینیوں نے بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھی اور کسی نے پیچھے سے حملہ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا جس کے بعد سے اسے کچھ بھی ایجاد نہیں میڈی بتاتی ہے مجھے بھی وس جہی جاد ہے کہ کسی نے میرے چہرے پر لائٹ ماری تھی اور مجھے پکڑ دیا اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو تم دونوں کو دیکھا ایلی بتاتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بار میں تھی دیر رات کو جب میں اپنے گھر جا رہی تھی تو ایک وین نے مجھے ٹکر ماری جس کے بعد مجھے کچھ جاد نہیں اب جینی اپنے دوست کو نیٹ پر کال کر مدد مانگتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے ایلی ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے یہ سن جینی کہتی ہے جیری ایلی پوچھتی ہے کون جینی بتاتی ہے جیری میرا دوست ہے جو میڈیکل کی پڑائی کر رہا ہے اب تینوں لڑکیاں وی کو تیار کر جیری کے پاس جانے والی تھی کچھ دیر بعد جیری کے گھر میں وی اسے سب بتاتی ہے کہ مجھے تین لڑکیوں سے بنایا گیا ہے لیکن جیری اس کی بات پر یقین نہیں کرتا جس کے بعد وی نراش ہو کر وہاں سے باپس آ جاتی ہے اگلے دن وی خود کو تیار کرتی ہے اور اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے جو اس سب کا ذمہ دار تھا پورا دن تلاشنے کے بعد انہیں ایک وین نظر آتی ہے وین میں وہی آدمی تھے جہاں سے وی بھاگی تھی وہ وین کو رو کر جینی کے گھر پر نظر مارتے ہیں اور تب ہی وی ان پر حملہ کرتی ہے وی غصے میں ایک کو مار دیتی ہے جبکہ دوسرا اسے رکنے کو کہتا ہے وی تم نے یہ سب کیا ہے آدمی نہیں نہیں ہم نے تو صرف اپنی نوکری کی تھی ہمارا کام صرف جانچ کا تھا تب ہی وہ اسے شوق دیتا ہے اور وی نیچے گر جاتی ہے آدمی اسے دیکھی ہی رہا تھا کہ تب ہی وی اٹھ جاتی ہے جسے درد نہیں ہوتا تھا وہ اب آدمی کو بری طرح سے مار دیتی ہے اور تب ہی پولیس کا سارن سن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن بھاگتے بھاگتے بین سے فائل چرا لیتی ہے کچھ دیر بعد جیری کے گھر میں وی آتی ہے جیری وی کے سٹیچز دیکھتا ہے اور اسے آرام کرنے کو کہتا ہے اگلے دن جیری وی کی چرائی ہوئی فائل دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وی ٹی بی میں دیکھتی ہے کہ کل رات اس نے جو قتل کیے تھے پولیس ان کی چان بین کر رہی ہے اس کے بعد وی جیری کو دیکھنے جاتی ہے جو فائل کو آگ لگا رہا تھا وی اس سے فائل چھین کر آگ بجاتی ہے جیری تم پہلے جیسی نہیں بن سکتی تو ان چیزوں کا کیا فائدہ تب ہی وی کی نظر فائل کے ایک پیج پر پڑتی ہے جس پر کوئی پتا لکھا تھا وی کو جیری پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے بیڈ سے باندھ دیتی ہے کچھ دیر بعد وی ایک بڑی سی گاڑی سے اترتی ہے جو بہت گصے میں تھی وی نے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی اور اس کا ارادہ قتلے ام کرنے کا لگ رہا تھا دوسری طرف ایک ڈاکٹر کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی دروازے پر بڑی چیز زور زور سے مار رہا ہو ڈاکٹر دیکھنے آگے آتا ہے اور تبھی سامنے آتی ہے وی جس کے سر پر خون سوار تھا پھر وی ڈاکٹر کے ایک نہیں دو نہیں کئی حصے کر دیتی ہے اب وی ایک کمرے میں آتی ہے اس کے سامنے کوئی ڈاکٹر کھڑا تھا جسے وہ مارنے یا شاید کاٹنے والی تھی وی کہتی ہے ہیلو اس کے جواب میں سرجن میکس اوہ تم ہو تم یہاں باپس آئی ہو وی تم نے جو بھی کیا اس کا حساب چکانا ہوگا جے کہہ کر وہ میکس پر حملہ کرتی ہے لیکن میکس بچ جاتا ہے وی بہت گصے میں تھی جبکہ میکس خوشی میں واہ میرا پریوگ سفل ہو گیا وی گصے میں تم نے یہ سب کیوں کیا میکس اس کا کیا مطلب ہوا سبھی کچھ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یہ سن وی پھر حملہ کرتی ہے اور میکس کہتا ہے لگتا ہے تین دماغوں کے کارن تم یہ سب کر رہی ہو وی پھر تیار تھی اور تبھی میکس کہتا ہے رکو یہی تو تم چاہتی تھی وی پھر حملہ کرتی ہے لیکن بیچ میں ہی رک جاتی ہے وی کے دماغ میں میڈی دونوں کو روک رہی تھی حیران ہوئی جینی کیا کر رہی ہو تم میڈی کہتی ہے ہمیں میکس کی ضرورت ہے ہمارا آپریشن پورا نہیں ہوا ایلی میڈی ہمیں پوری بات جاننی ہے اب میڈی بتاتی ہے کہ وہی سرزن میکس کے پاس آئی تھی وہ جلدی سے جلدی اپنے شریر میں بدلاو کر خوبصورت بننا چاہتی تھی میکس اسے ایک لاش دکھاتا ہے جو اس نے بلیک مارکٹ سے سرزری کے لیے خریدی تھی لاش کی عمر کافی تھی جس کے بعد میڈی میں خود ہی لاشوں کا پروند کروں گی اس کے بعد اسے بار میں ایلی دکھتی ہے جسے وہ بہن سے ٹکر مارتی ہے ایلی کی لاش کو بہن میں رکھ دیا جاتا ہے پھر جینی کو گھر جاتے دیکھ وہ اپنی بہن روکتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے دونوں جوان لڑکیوں کی لاش دیکھ کر میکس بہت کوش ہوتا ہے اور جلدی اپریشن شروع کر دیتا ہے سب باتیں جان کر جینی تم نے ہمیں مارا ایلی اور ہمارے شریر کے حصے استعمال کیے میڈی میں نے تمہیں چنا تاکہ ہم ایک ساتھ ہو سکیں جے سن جینی اسے مارتی ہے جس کا اثر وی پر بھی دکھتا ہے میڈی جینی کی آنکھ فوڑ دیتی ہے یعنی وی کی ایک آنکھ چلی جاتی ہے دوسری طرف جینی کسی طرح خود کو اجاد کر لیتا ہے کچھ دیر بعد میکس نے وی کو قید کر لیا تھا اور وہ اسے کٹ کر باہر سے بیل سنائی دیتی ہے کلیننگ کے باہر کوئی آیا تھا میکس دروازہ کھولتا ہے اور سامنے جیری تھا میکس اسے کسی اور دن آنے کو کہتا ہے لیکن جیری اندر آ جاتا ہے اندر وی اپنی پوری طاقت لگا کر خود کو اجاد کر لیتی ہے اور باہر میکس جیری کو بے ہوش کر دیتا ہے میکس جیری کے ساتھ بھی کوئی نیا پریوگ کرنا چاہتا تھا اور اسے بھی اندر لے آتا ہے اندر وی اجاد ہو چکی تھی جس کے ارادوں میں آگ تھی لیکن جیری کو دیکھ کر وہ اس کے پاس جاتی ہے اب میکس دیکھتا ہے کہ وی نے اس کی لیو کا برا حال کر دیا ہے اور وہ غصے میں گولی چلاتا ہے جو جیری کو لگتی ہے وہ وی کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن گولیاں ختم ہو چکی تھی اب وی ڈرل اٹھا کر میکس کی طرف بڑھتی ہے وی کے دماغ میں میڈی نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے ایلی کہتی ہے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تبھی جینی اسے پکڑ کر ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں تبھی ایلی ڈرل آگے کرتی ہے اور دوسری طرف وی کے موہ میں ڈرل نظر آتی ہے میکس کو لگا کہ سب ختم ہو گیا لیکن میڈی کے بینا بھی وی زندہ تھی کئی دنوں بعد کسی کو ہوش آتا ہے جو مشکل سے چل رہا تھا جب وہ لائٹ آن کرتا ہے تو ایک نیا شریر تھا میکس اور جیری کا جسے دیکھ وی زور زور سے ہستی ہے آخر میں دوستو کہانی میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ نقلی خوبصورتی پانے کے چکر میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں لیکن آخر میں انہی کو نقصان ہوتا ہے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وعدے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ان کے نئے نئے پریوگ کسی کو بہت بھاری پڑ جاتے ہیں انت میں دوستو اگر آپ ان موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اور جگہ نہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد